ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈا بریانی تو آپ نے بہت بنائی ہوگی لیکن اس شاہی انڈا بریانی کی بات ہی کچھ الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ٹیمٹنگ اور مزدار لگ رہا ہے کھانے میں بہت ہی دلیشیس اور ٹیسٹی بنانے میں بہت ہی آسان گھر کے ہی انگریڈنٹس کا استعمال کر کے اسے میں نے بنایا ہے ایک بار آپ اسے بنائیں گے تو ایم شور بار بار اسے آپ ضرور ٹرائے کریں گے تو جب بھی آپ کے گھر میں گیسٹ آئے یا پھر کچھ اوکیشن ہو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو تو یہاں پر میں نے دوسرے گیسٹ پر انڈا اور آلو کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں سمپلی میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا تاکہ انڈے پھوٹے نہ اور یہاں پر ہم چاول کے لئے پانی رکھیں گے تو میں نے جتنا چاول لیا ہے اس کا ڈبل یہاں پر پانی ایڈ کر دیا ہے اس سے زیادہ ہی ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی گھٹوری میں نے دھنیا ایڈ کر دیا ہے آپ یہاں پر خودی نہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے نمک ایڈ کر دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور تھوڑا سا یہاں زیادہ ہی ایڈ کریں گے دو چھوٹا دکڑا یہاں پر دالچنی کی ایڈ کر دیئے ہیں میں نے اور سا سے آنٹ لاؤگ آدھی چھوٹی چھوٹی چمچ شا زیرا ایڈ کر لیں گے اس سے اس کا flver بہت ہی اچھا آتا ہے اور اس کے بعد ایڈ کر لیں گے اس میں ایک بڑی الائچی تو اس سے بھی اس کا flavor بہت ہی اچھا آتا ہے تین سے چار ہری چھوٹی الائچی اور ایک چھوٹی ایڈ کر لیں گے ملا لیں گے فلم کو ہائی کر لیں گے اور ایک ہبا لانے دیں گے تو جائے سے اس میں ہبا لائے گا ہم چاول اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے باسمتی رائس اور اس کو میں نے 15 سے 20 منٹ پہلے دھو کر بھگو دیا تھا اس کو ایڈ کر کے ملا لیں گے اور اس کو ہم 50% پکا لیں گے تو چاول کو ایڈ کر کے میں نے ملا لیا ہے اور اب خلیم کو ہم ہائی کر لیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چاول پک چکے ہیں اور یہ آل موسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چھو کر کہ یہ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ 50% پک چکے ہیں اور اس کا جو پانی ہے ڈرین کر دیں گے اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے تو اب کر لیتے ہیں گریوی کی تیاری یہاں پر میں نے پین میں تیل رکھ دیا تھا اس میں میں نے دو اونین فرائی کر کے اس کو پیس لیا ہے تو یہاں پر انڈوں کو ہم نے چھیل لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ لگا دیں گے تاکہ جو مسالے وغیرہ ہم استعمال کریں وہ مسالے اندر تک جائے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے تو سارے انڈوں کو ہمیں اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے انڈے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے کلر کے لیے ہم ایڈ کر دیں گے آدھی چھوٹی چمچ حلدی تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر لیں گے اور آدھی چمچ لال مرش پاڈر ایڈ کر دیں گے انڈوں کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور ساتھی ساتھ ہم گریوی کی بھی تیاری کر دیں گے تو تیل میں نے رکھ دیا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے ساتھی دیکھ سکتے ہیں آپ انڈے بھی ہمارے پک چکے تو تیل میں سب سے پہلے آدھی چھوٹی چمچ صوف ڈال دیا ہے اور آدھی چمچ زیرہ ایک بڑی الائچی ڈال دیں گے اور ایک سٹار اینس ایڈ کر لیں گے ایک ٹکڑا دالچینی کا اور دو تیج پتہ کے ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ایڈ کر لیں گے چار چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دو اس میں لانگ ایڈ کر دیا ہے اور تین چمچ یہاں پر بلکل بھی فریش بنا ہوا جنجر گالی کا پیسٹ جنجر گالی کا کچھا پن جانے تک اس کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جنجر گالی کو میں نے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو چمچ لال مرچ پاورڈر یہ میں نے کشمیری لال مرچ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ یہاں پر میں نے ہلدی ایڈ کر دیا ہے اس کا ٹیسٹ امیزنگ آتا ہے اس کے بعد ایڈ کر لیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریے گا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر دو چمچ دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ایڈ کر دیں گے آدھی چمچ یہاں پر میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ بریانی مسالہ تو چاٹ مسالہ آپ ڈال کر دیکھنا بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے ان مسالوں کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اور اس کے بعد میں نے تین ٹاماتر پیس کے لگا رکھا تھا اس کا میں نے پیوری بنا لیا تھا اسے بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب تک اس کا جو آئل ہے سیپریٹ نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہمیں اس کی بھونائی کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ہم تیکھے کے لیے ایڈ کر دیں گے چار ہری مرچی یہاں پر میں نے ایڈ کی ہے آپ چاہے تو کامیہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ان مسالوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے چار منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اس کا جو ہے سیپریٹ ہونے لگا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ پیسہ ہوا پیاس میں نے پیاس کو سمپلی فرائے کر کے پیس لیا تھا اسے ایڈ کر لیں گے مکس کر لیں گے اور ایک منٹ کے لیے پھون لیں گے اس کے بعد یہاں پر ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا دھنیا پتہ آپ یہاں پر پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ملا لیں گے تو اس سبھی چیزوں کو میں نے بہت ہی اچھی طریقے سے ملا لیا ہے اور مسالے وغیرہ بھی بہت ہی اچھی طریقے سے پک چکے ہیں تو آپ دیکھیں سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو تو آلو کو میں نے سمپلی فرائے کر لیا تھا نمک، خلدی اور لال میرس ڈال کر تو اس کو بھی ایڈ کر لیں گے اور انڈوں کو بھی ایڈ کر لیں گے تو اس کو اب ہمیں اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو بہت زیادہ رفلی مکس نہیں کرنا ہے بس آہستے سے مکس کر دینا ہے ورنہ انڈے پھوڑ جائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم سپریڈ کر دیں گے چاول کو جو ہم نے پکا کر پہلے ہی رکھ لیا تھا فلیم کو یہاں پر میں نے ابھی سلو کر کے رکھا ہوا ہے تو سارے چاولوں کو ابھی ہم نے ایڈ کر لینا ہے چاولوں کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اب اس کو کر لیں گے گانش تو فرنس یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں تین سے چار بون کی ایڈا ایسس بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈ کر دیں گے پھوڈ کلر پھوڈ کلر آپ اپنی چوئس کا ایڈ کر سکتے ہیں براؤن پیاس کے بغیر بریانی کے سی تو اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے پیاس کو اور اس کے بعد دھنیے سے گانش کر دیں گے آپ پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے ڈھک کر ایک بھاری برطن اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اسٹیم باہر نہ نکلے اور سلو آج پہ اسے بیس منٹ پکا لیں گے تو فرنس بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم چیک کر لیتے ہیں ہماری بریانی کو تو یہ اوپن ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی میں اسٹیم لگ چکا ہے ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ کرنے کے بعد اسے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریانی بہت ہی ٹیمٹنگ مزدار اور سوادسٹ بنی ہے اور جب آپ اسے بنا کر اپنے مہماروں کو پروس ہوگے تو سب پوچھیں گے کیسے بنایا آج کی میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی کمیٹ کر کے ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیچ ریسپی میں ملتے ہیں ملتے ہیں